سپلٹ ہافز پروسیجر یہ ریلائیبیلیٹی اٹین کرنے کا ایک اور پروسیجر ہے بیکوز ریلائیبیلیٹی is a very important factor in assessments کیونکہ ریلائیبیلیٹی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ کتنے کنسسٹنٹ ہیں کتنے ریل ہیں کیا ہوتا ہے اس پروسیجر میں کہ آپ کی کلاس جو ہے you divide it into two two halves میں آپ divide کر دیتے ہیں یہ جو بھی آپ کے class نہیں جو بھی آپ کے subject سے آگے you split them into two halves اور ایک ہی test بنتا ہے اور that is given to this half and that is conducted with this half also اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ جو results آتے ہیں آپ اس کو compare کرتے ہیں compare کرتے ہیں کہ اس half کے یہ result آئے ہیں اور اس half کے یہ result آئے ہیں about this particular content تو اس سے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریلائیبل ہو ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ test کیسا تھا لے اور اس کے results جو ہیں وہ consistent ہیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں اس کے بھی advantages بھی ہوتے ہیں disadvantages بھی ہیں advantages اس کے کیا ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو ایک ہی test بنانا پڑتا ہے تو اس طرح سے time consuming نہیں ہے energy consuming نہیں ہے money consuming نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی آپ کو یہ جو maturing کی term آئی ہے اس میں کوئی maturing کا مطلب ہوتا ہے کہ students practice ہو جاتے ہیں ایک دفعہ میں نے کیا تو مجھے وہی چیزیں جو تھیں ذرا میں مشکل سے کر پائی وہی test اگر مجھے دوبارہ ملا تو میں mature ہو گئی نا آپ کے بار اس کے بارے میں تو میں اس کو کر گئی جلدی سے کر گئی اس میں maturing کا بھی chance نہیں ہے کیونکہ بچوں کو وہ test ایک ہی مرتبہ ملنا ہے لہٰذا وہ اس میں cueing بھی کوئی نہیں ہے کہ ان کو پتا چلے کہ اچھا وہ جو پہلے صبح کیا تھا اس میں یہ تھا تو اب اس کو میں اسے کر لوں so ان کی ایک آپ کو actual picture آ جاتی ہے these are the advantages لیکن اس کا ایک بہت بڑا disadvantage ہے کہ what is the criterion of splitting these halves آپ کو پاس کیا مطلب criterion ہے کہ اس کو میں نے آپ یہ جو division کریں گے کس basis پہ کریں گے کیا standards میں رکھیں گے کہ اس base کے اوپر میں نے division کی ہے اور اس division کو آپ کو explain کرنا پڑے گا مثلاً اور کیسے جب مثلاً یہاں پہ ایک اس group میں number one پہ آپ کا ایک grader بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ number one پہ آپ کا بالکل low grader بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کیسے کیا پتا چلے گا اس کے results جو ہیں وہ اتنے اس صورت میں reliable نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ جو ہمارا test تھا یہ کیسا تھا اور اس نے کیسا measure کیا ہے کسی چیز کو اس کے results کتنے reliable ہیں اور remember reliability نے آپ کے results کے بارے میں decide کرنا ہے اور اگر results reliable ہوں گے تو آپ آپ کو change کر پائیں گے نا کیونکہ assessment کا ultimate end جو ہے وہ آپ نے change کرنی ہے improvement کے لئے اور اگر آپ کے results سے reliable نہیں ہیں کبھی کچھ بتا رہے ہیں کبھی کچھ بتا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کبھی آپ کو ایک میں کہہ دوں کہ آپ left جائیے پھر میں کہوں نہیں right جائیے پھر آپ کو کیا پتا چلے گا کدھر جانا ہے تو آپ کو exact پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کس direction میں جانا ہے اور یہ جو exact direction ہے ہے جو حاف کیا ہے that is informed by the results which must be consistent تو یہ split halves میں یہ بہت بڑا وہ ہے کہ وہ halves کے جو result آتے ہیں ان سے consistency کیسے پتا چلتی ہے اور ان سے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو result ہیں وہ اس حاف کے ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس حاف کے کیا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ انڈیویجوال ریزلٹس تو سامیک تین پر دے دیں گے but it is difficult to attain reliability by using this method this is a big big objection on this particular one anyhow remember split halves جب آخری کلاس یا وہ بچے جن کے اوپر کے تیسٹ ہونے جا رہا ہے اس کو ایک ہی تیسٹ کے لیے دو حافز میں دیوائٹ کر دیا جائے موسیقی